اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج کے درس سے ہم امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ذکر کریں گے اور اس زمن میں حدیثوں میں جو باتیں آئیں ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی کتب حدیث سے جمع کریں گے پہلی فصل پہلی قصد اس زمن میں جو ہم یہاں پیش کر رہے ہیں وہ حضرت امام مہدی کے بنو فاطمہ سے ہونا ہے یعنی بی بی فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہونا ہے اس روایت کو جو ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کی راویہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو امہات المؤمنین میں سے ہیں زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ازواج میں سے ہیں قالت وہ کہتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا اور زمن میں یذکر المہدی وہ امام مہدی کا ذکر کرتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا مہدی حق ہے ہوا حق وہ حق ہے اور یعنی ان کا جب ظہور ہوگا تو ان کا ظہور تو برحق ہے اور ثابت ہے اور وہ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں گے اس حدیث کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے دوسری حدیث حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا کہ ہم عبد المطلب کی اولاد اہل جنت کے سردار ہوں گے کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نحن ہم عبد المطلب کی اولاد کیا ہوں گے سادات اہل الجنہ ہم جنتیوں کے سردار ہوں گے کون انا حضور نے کہا میں و حمزہ اور میرے چچا حمزہ و علی اور ان کے اور علی اور جعفر والحسن اور حضرت حسن والحسین اور حضرت حسین اور والمہدی اور امام مہدی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد المطلب کی اولاد سے جن لوگوں کا ذکر کیا کہ جنتی ہوں گے تو اپنا ذکر کیا حضرت حمزہ کا حضرت علی کا حضرت حسن حضرت جعفر کا جو حضرت علی کے بھائی ہیں اور حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں دونوں اور امام مہدی کا تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ اولاد عبد المطلب سے ہیں اور پچھلی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اولاد فاطمہ سے اور بی بی فاطمہ جو ہیں وہ بھی اولاد عبد المطلب ہیں اور ادھر سے حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ بھی اولاد عبد المطلب ہیں اچھا اس روایت کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے سنن ابن ماجہ نے اچھا اگلی روایت کے ذکر کرتا ہوں اگلی روایت کی راویہ بھی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کا تذکرہ فرمایا اور اس میں فرمایا کہ وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں گے اور اس حدیث کو بھی امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے تو یہ حدیث اور پہلی حدیث یہ دو الگ الگ حدیثیں روایت ہوتی ہیں تو جو پہلی حدیث ہے وہ حدیث نمبر 8671 ہے اور یہ حدیث جو ہے 8672 حدیث نمبر ہے یہ امام حاکم کی المستدرک کے حدیث نمبر بتائیں ہیں میں نے آپ کو اچھا اب اگلی حدیث کی رابیہ بیوی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے یعنی میں آپ کو یہ اہلِ بیعت کی حدیثیں میان کر رہا ہوں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بیوی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور سے روایت فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدیف میری عطرت سے ہوں گے یعنی میرے اہلِ بیت سے ہوں گے جو میری سنت کے قیام کے لیے جنگ کریں گے جس طرح میں نے وحیحِ الٰہی کی اتباع میں جنگ کی ہے تو کیا کہا ہوا رجل من عطرتی وہ میری عطرت سے ہوں گے یقاتلوا علی سنتی کما قاتلتو انا علی الوحی اس روایت کو نعیم بن حماد نے الفتن میں روایت کیا ہے اور اس کا رقم نمبر ہے اچھا اب اگلی روایت لے لیتے ہیں یہ روایت جو ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اور روم کے درمیان چار مرتبہ صلاح ہوگی چوتھی صلاح ایسے شخص کے ہاتھ پر ہوگی جو آلِ حرقل سے ہوگا اور یہ صلاح سات سال تک برابر قائم رہے گی رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ اس وقت مسلمانوں کا امام کون شخص ہوگا آپ نے فرمایا وہ شخص میری اولاد میں سے ہوگا جس کی عمر چالیس سال کی ہوگی اس کا چہرہ ستارے کی طرح چمک دار اس کے دائیں رخصار پر سیاہ تل ہوگا اور دو قطوانی عبائیں پہنے ہوگا بلکل ایسا معلوم ہوگا جیسے بنی اسرائیل کا شخص وہ دس سال حکومت کرے گا زمین سے خزانوں کو نکالے گا اور مشرقین کے شہروں کو فتح کرے گا اس روایت کو امام طبرانی نے المعجم الكبیر میں روایت کیا ہے حدیث رقم سات ہزار چار سو نائنٹی فائف سیون تاوزن فور ہنڈرڈن نائنٹی فائف اچھا پھر اس کو امام حیثمی نے مجمع الزوائض میں بھی نقل کیا ہے حدیث نمبر تھری ہنڈرڈن نائنٹین اور اس کو امام طبرانی المعجم الكبیر کے علاوہ المسند الشامین میں بھی لے کے آئے ہیں اور اس کے اندر یہ حدیث رقم سولہ سو ہے سکسٹین ہنڈرڈ اچھا اس زمن میں آخری روایت ایک اور میں آپ کے سامنے آپ پیش کر دیتا ہوں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں اس کے راوی ہیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسم المہدی محمد کہ امام مہدی کا نام جو ہے وہ محمد ہوگا اللہ اکبر اس حدیث کو امام سیوتی نے اس کو الحاوی للفتاوہ میں روایت کیا ہے سبحان اللہ یہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے زمن میں میں نے جمع کر دی ہیں جو امام مہدی کے بی بی فاطمت الزہرہ کی اولاد کے ہونے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور اہل بیت سے ہونے کے زمن میں آئی ہیں پھر انشاءاللہ پھر اگلی فصل میں اگلی قسط میں کچھ اور روایتیں ہم جمع کریں گے کسی اور ٹاپک کے انڈر تو یہ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ان تمام حدیث کی کتابوں کا متعلق کیا جائے اور ان تمام حدیثوں کو جمع کیا جائے جو اس زمن میں آئی ہیں تاکہ آپ کے سامنے واضح ہو جائیں اور پھر اس کو بائی ٹاپک انشاءاللہ ریکارڈ کریں گے وما علینا إلا البلاغ